مدکسمتی سے پاکستان بنتے ہی ہمارے رہنمائیہ نے قوم فوراں اس دار فانے سے کوچھ کر گئے انہیں زیادہ موقع نہ ملا جو پودا لگایا تھا اس کی گوڑی کر سکیں اس کو غزہ فراہم کریں اس کو تناور درخت بختا ہوا دیکھ سکیں اس کا پھل کھا سکیں پھر منزل انہیں ملی جو شریک کے سفر نہ تھے پھر گدیں آگئیں جو اس وطن کو نوچنے لگیں اور ستر سال سے اس ملک کو نوچا جا رہا تھا ایک تو اس نظریہ پہ کام نہیں کیا گیا جس نظریہ نے ہمیں ایک قوم بنانا دا ہمارے دہاتوں میں آج بھی چودری اور کمی کی تقسیم موجود تھا اور ہمارے شہروں میں آج بھی سرمایہ دار اور غریب کے درمیان فرق خارک آج بھی گورے اور کالے کی تقسیم یہاں پائی جا رہا تھا اسلام تو اسے ختم کرنے آیا تھا اسلام تو اسے مٹانے آیا تھا حضرت ابو زہر غدی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک دفعہ حضرت بلال کو جو ہے وہ کالی ماں کا بیٹا کہہ دیا تھا اللہ اکبر تو وہ روتے ہوئے حضور کے پاس آئے کہا جب سے اسلام لایا ہوں کبھی اتنا دکھی نہیں ہوا میں نے کوڑے کھائے ہیں ضربیں اتنا دکھی ہیں میں نے تب تھی ہوئی ریتوں کی اوپر اپنے آپ کو مشک ستم ہوتے دیکھا اور ظلم سہے ہیں لیکن کبھی دکھی نہیں ہوا آج دکھی ہو گیا ہوں کہا کیا ہوا کہا ابو زر نے مجھے کالے ہونے کا تانہ دیا کالی ماں کا بیٹا کہا تو میرے رسول نے فرمایا جاؤ ابو زر کو کہو کہ جن خواتین کا میں دودھ پیا ہے ان میں سے ایک ام ایمن کا رنگ سانولہ تھا تو کہا جا کے یہ تانہ ابو زر کو کہو کہ اپنے نبی کو بھی دے حضرت بلال جاتے ہیں اور کہا حضور کا پیغام ہے کہ میں نے ام ایمن کا دودھ پیا ہے تو جو تانہ مجھے دیا ہے حضور کہہ رہے ہیں مجھے بھی آکے اللہ اکبر اب وہ ابو زر بلال حبشی کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ بلال تُو مجھے ماف کر دے اللہ اکبر یہ اسلام کا دیا ہوا فیضہ ہم گروہوں میں بٹ گئے ہم فرقوں میں بٹ گئے چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیموں ذر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں کھول دے اپنا بابِ رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی ہم سے بھول ہو گئی اور ہم نے ایک قوم بننا تھا دنیا کے سامنے اسلام کا ایک روشن نقشہ پیج کرنا تھا اس وطن کو تجربہ کا بنانا تھا اسلام کی اور دنیا کو بتانا تھا کہ یہ اسلام کا روپ ہے لیکن ہم ایک حجوم بن کے رہ گئے حجوم بھی بے ہنگم آوارہ ہم ایک قوم نہ بن سکے ایک جسد واحد نہ بن سکے ہم اسلام کے اس نظریے کا عملی نمونہ نہ بن سکے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جس وطن کو حاصل کرنے کے لئے قربانیاں دیتی لوگوں نے گھر بار چھوڑے تھے کوئی اتنا آسان کام نہیں تھا وطن چھوڑ کے آنا لیکن بدقسمتی سے آج ہاں جہاں کھڑے ہیں جو ہماری حالت ہے بن گئے دن کے نشیمن کے کفز کی تیلیاں بن گیا کیا چلے تھے ہم کیا بنانے تیئیس مارچ تجدید اہت کا دن ہے آج ہم اہت کریں کہ ہم نئے آہنگ سے نئے ارادے سے نئے بھاکپن سے قوم سازی کا عمل کریں گے اور اپنے وجود کو قوم کے وجود میں گم کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ایک فرد بن کے جیئیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں تنہا بیٹھ کے ان چند ہزار لوگوں کے اندر یہ بات اگر کروں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے حالات تو دگرگو ہیں لیکن مجھے صرف اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور میری ذمہ داری اتنی ہی ہے اس جگنوں کی طرح جو اندھیرہ چھا جائے تو اپنی پیٹ پہ لال ٹین باندھ کے اندھیرے مٹانے کے لئے چل نکلتا ہے اسے بھی پتا ہوتا ہے یہ ساری ظلمتیں مٹا دینا میرے پاس کا روگ نہیں لیکن وہ اپنے حصے کا چراغاں ضرور کرتا ہے اور اپنے کام میں کتا ہی نہیں کرتا اس لئے مجھے اور آپ کو اپنے حصے کا کام ضرور کرنا ہے اور اس وطن کو جن مقاصد کے لئے حاصل کیا تھا ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لئے قوم سازی کے عمل کی طرف ہم نے بڑھنا ہے مٹا دینا مٹا دینا مٹا دینا